ملامتا ہوں ایسا کی ضرورہ بندہ دیا ہوا ساتھ میں وکم بکنی بس میں وکم بکنی بس میں اور اوAK sem علاقہ اور او我觉得 سنتزوح میں بوں رہا تھا حرت اچھا سنواری اس شروح میں بمکنی بڑن دیل ایسا دکھ دیکھر پاum میں بہت سو جاتھ اور آج بالکل ایسا دکھر پاum آئیت رہا تھا بغی quadر یہ بہت ہے اس pictures یہ بہت ہے اگر یہ ہے اس سے آگے وہاں پہ ہمارا گا رہے ہو یہ راستہ ہے اسے کچھا سا یہ راستہ اور آپ دیکھ رہو یہاں پہ جنگل ہی جنگل ہے تو بھائی پرابلم ایسی تھی کہ بتانے کے لیے میں بتا سکتا سوری اس بات کے لئے تو باقی کچھ بہت زیادہ پرابلم تھی ٹھیک ہے لائف میں بہت زیادہ پرابلم چاہ رہی تھی تو ابھی بلکل فری ہو گیا مائنڈ تو بھائی وہ آگیا پیسے اپنے شپاک بھائی بھی دیکھ رہے ہیں شپاک بھائی آج کال چلاتا ہے بھائی ٹریکٹر تو شپاک بھائی بھی آگیا اب مجھے یہاں سے جانا اوپر آدھا کلومیٹر پیدل تو یہاں سے تھوڑا سا یہ جنگل بھی آئے اور آپ اس چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جنگل ہی جنگل آپ کو نظر آئے گا یہ راستہ ہے تو یہاں سے ابھی یہ راستہ بھی جا رہا ہے تو شپاک بھائی آج کال بھائی ٹریکٹر چلاتے ہیں یہ دیکھیں جو میرے ساتھ تھا شپاک بھائی آگیا آپ کو ساری بات بتاؤں گا ڈیٹیل میں تو خلال آپ شپاک بھائی سے مجھے یہ آگیا بھائی شپاک بھائی اپنا آج کال بھائی ٹریکٹر چلاتا ہے شپاک بھائی شپاک بھائی جی بھائی کون سا کام پکڑ لیا ہے تو ٹریکٹر جلا رہے ہیں بھائی ہاں ہم وہ تو خریف خرک بھائی میں تکیٹر کی بارات کر رہا ہوں اس کی کی بانایی toothpaste ٹریکٹر چلانا ہے تو بھائی یہ ٹرک چلا نہ چھوڑی ہے آگے ٹرائٹر اور پیشے ٹرالی دو جی بات ہے ٹرائٹر چھوڑی ہے ٹریک بھی آئیں گے ہم دیکھیں گے ابھی نہیں آئیں گے تو چار مینے کے بعد دو چار مینے کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ ہی آئیں گے کٹھے آئیں گے آئیں گے ابھی ہم کیوں نہیں آسکتے وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے نہیں بتا سکتے یہ دیکھ لو یہ جا رہے ہیں ابھی کہاں جانا ہے ابھی بجری لوڈ کرنے جانا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں بھائی کھا بھائی کی گاڑی لے کے تو ملتے ہیں شام کو کٹھے ہو جائیں گے شام کو ہم آئیں بھی ملتے ہیں تو ملایا میں نے آپ کو اس پاک بھائی کو بھی آج کال تھوڑے اپنے اپنے بیزی ہیں تو یہ جنگل دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا جنگل ہے بہت آسانی ہے وہ آپ کو اوپر دیکھ رہا ہے وہاں پہ جہاں پہ اسمان لاشن ہے وہاں سے لے کے یہاں تک جنگل ہے بس اتنا یہ تھوڑا سا ہے اس سیڑ میں بھی تھوڑا سا ہے ایک کلومیٹر یہاں ہوگا تو باقی اوپر مارکٹ ہے یہ آگیا ہے بھائی یہاں تک تھوڑا ہمیں آنا پڑتا ہے یہاں سے گاڑی ہے اگر کوئی لیفٹ ملی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو پیدل یہ ہے پانچو میٹر ہے مگر چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے بھائی ایک چیز یہاں پہ آپ نوٹس کرنا یہاں پہ آگی روڑ یہاں پہ جنگل اور نیچے وہ آپ کو ندی نظر آ رہی ہوگی نیچے ندی ہے سینٹر میں جنگل ہے اوپر مارکٹ ہے یہ دیکھو یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی لیفٹ مل جائے ابھی تک تو کوئی آئی نہیں ہے بھائیز وہاں سے لیفٹ مل گئی تھی بھائی کے کی تو میں وہاں سے آگیا تھا اب یہ دیکھو مارکٹ میں پہنچ آیا ہوں جو بھی بتاتا ہوں آپ کو گاڑی کانا پہ لگی تو گائیز یہ لگی اپنی گاڑی یہ کچھ اس طرح لوکیشن پہ تو رات کو میں لوڈ کر گیا تھا ریت جو آپ نے ریل دیکھی تھی یہ دیکھ رہا ہوں اب جانے اس کو خالی کر لیں پہنچ کے بھائی اپنی گاڑی میں تو کرتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا سا فائی تو پھر کریں گے اس کو سٹارٹ یہاں سے نکلیں گے تو کان کرتے ہیں اب ہوئی ہیشے کرتے ہیں ڈاؤں موسیقی گانا لگ گیا تھا بھائی تو پہلے اس کو اچھے سے سا سپھائی کرتے ہیں اچھے سے باہر سے شیشے ساف کر کے تو بھائی کر دی اپنی گاڑی کے شیشے بھی سے ساف اب یہاں سے نکلتے ہیں کھاکا بھائی کی گاڑی یہ میری نہیں ہے تو میرے کو گھر میں بہت بڑی پرابلم تھی تو ایک مینے کے بعد میں ایک مینے کے بعد میں بلوگڑا رہا ہوں تو بہت بڑی پرابلم تھی کچھ ایسے چکر چل گئے تھے لائف میں کچھ ایسے میں بلوگنگ نہیں کر سکتا تھا گاڑی نہیں چلا سکتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں گھر میں بیٹھا تھا تو اس لئے آپ کا بھائی مارکیٹ میں نہیں آیا تو بڑے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے بھائی ٹرک پہ آؤ تو بھائی ٹرک پہ آؤں گا میں مارچ اپریل میں اپریل سے پہلے میں ٹرک پہ نہیں آسکتا تب تک کے لئے آپ کو یہ لوکل بلوگ ہی ملیں گے مثلا یہ لوکل ہی چاہ رہا ہوں لوکل گاڑی پہ جو میں چلوں گا جو کوشش کروں گا انشاءاللہ کانٹینو بلوگ کرنے کے لئے تو تب تک آپ انہی کے ساتھ گزارہ کیجئے پیار دیجئے اپنا نکلتا ہوں میں جہاں سے آپ جانا مجھے کالج ڈگری کالج میں یہ خالی کرنی گاڑی تو وہاں پہ جانا ہے اب ہی یہاں سے نکلتے ہیں تو پہنچتے ہیں کالج لیٹ ہو گئے نو بج گئے ہیں خالی کرنے اس کے بعد دیکھنا پھر لوڈ بھی کرنا ہے تو گائز اب یہ والی گاڑی لے کے جانا اپنی وہ لگا دی ٹائر بینچر کا تھا ٹائر ٹھیک کروا کے اپنی وہ لگا دی اب یہ ہے بھائی مہندرہ کا لوڈ کری ہے اب یہ بھائی اپنی شاپ یہ شاپ ہے یہاں سے سیمٹ لے کے جانی ہے سامنے دکان ہے تو جا رہے ہیں ہم کھالی کرنے کہاں جانا ہے بھائی اس پی دفتر ادھر سے اوپر سے جائیں آگے ہم اس پہ بھی سیمٹ کھالی کر کے یہ بھی کالج کے بیک سائیڈ کھالی کی تھی اب جا رہے ہیں دیکھ رہے ہو کیسے ہوا میں اڑتا ہوا چار رہا ہے بھائی یہ دیکھو بھائی بھائی کوئی بھی گاڑی دے تو وہ ہی جلا لیں گے ہو ہو ہمارے ساتھ مزاک یہاں سے جائیں گے دن کے دو تو ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں اپنی گاڑی کوئی لگی ہوئی ہے یہاں پہ آج کوئی فیرہ نہیں تھا تو میں بھی صبح سے یہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں دو تین گھنٹے سے میں ہی بیٹھا ہوں تو وہ صرف ایک آٹو لے کے گیا میں وہاں پہ سیمٹ کھالی کرنے جو آپ نے دیکھا کھانا کھانا ہے دو بھائی چکے ہیں دیکھتا ہوں گھر ہی جاتا ہوں گھر یہاں سے پانچ سو میٹھ رہے ہیں یہاں سے تھوڑے ہی نیچے آپ کو میں نے بتایا تھا دیکھتے ہیں آپ کیا بنتا آگے کھانا تو کھانا کوئی کوئی لگتا ہے گھر گیا نہیں میں یہاں پہ کھا رہا ہوں کھانا یہ دیکھ رہا ہوں یہ ساتھ میں یہ ایک نان والا ہے وہاں پہ میں اٹو لے کے جا رہا ہوں بکل گیم کے اس کا ڈرائیور ہے نہیں ہے تو اپنی گاڑی کا پھیرا تھا نہیں تھا آج تو آج میں لے کے جا رہا ہوں اٹو اس میں بھائی تیس بیگ سیمٹ کے اور سریعہ کا ایک بندل ہے تو بھائی کا لیا میں نے جوتی برم کراس یہ نیچے اور یہ دیکھ رہے ہو یہ لوکیشن میں آپ کو بہت بار ویڈیو میں دکھا چکا ہوں اب جہاں پہ میں بکل گیا تھا ریلوے کا بریج ہے جو ہائی ایسٹ وہاں پہ جانا ہے یہ بھی لے کے یہ مال بھی ہے ٹویلے کے وہاں پہ جانا ہے یہ دیکھا بھائی کیسے جڑ رہے ہیں تو کچھ اس طرح کی لوکیشن پہ آگئے ہیں میں دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پہ آگئے ہیں یہاں سے ایک ٹنل ہے چھوٹی سی ٹنل ہے وہ پار کرنی ہے تو بس اس کے بعد تھوڑے سے رہ جائے گا آگئے تھوڑے رہ گیا اب یہاں سے میں دیکھ رہے ہو یہ ٹپر جاتے ہیں بھائی ریت لانے کے لیے جہاں پہ میں کل گیا تھا یہ ٹپ ہے ٹپ ہے تو گائیس فارس ٹائم آیا میں اس بریج کے اوپر دیکھو کتنا نیچے بھائی میں دیکھ رہے ہو یہ بریج ہے بھائی یہ ٹرین کا بریج ہے اور فارس ٹائم میں اس کے اوپر آیا ہوں اور اس دو ہی پیلر اب ہی تھوڑا ہی آگئے گیا تھا اتنی ہوا چاہ رہی ہے تو سینٹر میں جائیں گے تو کتنی ہوا چلے گی اور نیچے یہ ندی ہے یہ اتنی بڑی ندی ہے چھوٹی سی دیکھ رہی ہے اتنی ہی بس سو پوائنٹ ہے آپ گاڑی کے پاس ہی